سرمئی جھالروں سے ڈھکے گلاوی بالدل سورج بھڑنے کے ساتھ ہی فلک پر دمک رہے تھے سندل اور مہنی کی خوشبوں میں بکھرا وہ وجود اپنے پورے حسن سے بینیاز بے خبری کی نیند سو رہا تھا حیاتی یا اس کی رنگت ہی یہی تھی وہ سمجھ نہیں پایا اس کی رنگت میں مزید سرخیاں گھل سی گئی تھی فلکوں کی جھالروں تلے آنکھیں بنتی ستواناک میں سجی وہ سنہری چمکتی ریانت مصطفیٰ کی تمام تر توجہ اپنے جانب کھیچ رہی تھی نظروں کی مسلسل تپیش سے وہ قسم ساتھی اردگر دیکھتی اٹھ بہتی کہ نکھیوں سے اردگر کا جائزہ لیا سامنے ہی وہ کونی کے بند لیٹا لبوں پر مسکرہاں ٹاکوں میں شوکیاں لے سے دیکھ رہا تھا اس کے جانب ایک نظر غلط ڈالے بنا ہی وہ جلدی سے بیٹھ سے اٹھنے لگی اسی لمحے وہ اسے اپنی جانب کھیچ چکا تھا وہ جو تیزی سے بیٹھ سے اتر رہی تھی اسی تھی بیٹھ پر گری تھی رات جان تو گئی ہوں گی آپ کیا آپ کتنی خوبصورت ہیں اس کے جانے کے تمام راستے بند کرتا وہ مائنی خیز نظروں سے اس کے جانب دیکھتا پوچھ رہا تھا جی حلق ترخش کرتی وہ بامشکی بولی ریان وہ اس کی مزید بڑھتی ہوئی خستاخیوں سے چٹ پٹاتی اس کی گرفت میں مچلنے لگی جی ریان کی جان شوک نصروں سے اس کے جانب دیکھتے وہ بھرپور شرارت پر آمادہ تھا وہ اس سے نظریں نہیں ملا رہی تھی دیکھیں تو میری طرف اس کی نظریں چڑھانے پر محضوظ ہوتا اس نے ایک حادثے اس کے چہرے پر مجلدی لٹوں کو کان کے بیچے کیا ریبہ وہ اٹھ گئی ہوگی وہ جلدی سے بولی ریان اس کے چالاکی پر کھل کر مسکر آیا یہ جواب میرے گھڑے کا نام لے کر بچنی کی کوشش کر رہی ہیں وہ رفتگی سے اسے دیکھتا وہ اس کی نتری پر جھکا تھا اس کی پڑتی شدتوں پر وہ آنکھیں میچے ہلے ہلے کام پر رہی تھی وہ جابی جاب اپنے چہرے پر اس کا لیمز محسوس کر رہی تھی ریان پلیز اس کی کامتی آواز میں ریان کو اب واقعی اس پر ترسایا تھا اور وہ میری معصوم بیوی اس کی لرستی پلکوں کو انگلیوں کی پورو سا چھوٹے اس نے محبت سے اسے دیکھا تھا اس کے لنپ کام پر رہے تھے بہت اس کی چلاکی پر حیران سا بند دروازہ ہی تکتا رہ گیا بھاگ کر کتنی دور جائیں گی واپس تو اپنے ریان مرتضی کے پاس ہی آنا ہے تلکش مسکراہت لبوں پر سجائے وہ سر پر ہاتھ پھیرتا باہر نکلا جاتے جاتے ہیں اسی ہلکے سے دھمکی دینا نہیں بھولا تھا اس کا رخ اپنے گڑے کے کمرے کی جانب تھا کھل پہلی دفعہ وہ اس کے بغیر سوئی تھی وہ جانتا تھا اس کے لئے بہت مشکل ہوگا کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو کمرہ اندیرے میں ڈوبا ہوا تھا خلافہ تبقہ فیضی اور فرحان ریبا سے پہلے ہی اٹھ چکے تھے اس کی نین خراب نہ ہونے کی حال سے وہ بینہ لائٹ آن کیے کمرے سے چلے گئے تھے ریان نے بڑھ کر کھڑیوں سے پردہ ہٹایا تک پورا کمرہ روشتیوں میں نہا گیا سورج کی روشتی اس کے چہرے پر پھڑی تو ہلکا سا قسم ساتھی تکیہ کو مو پر رکھ کر دوبارہ سو گئی بے ساختہ سی مسکراہت ریان کے لبوں پر پھیلی وہ اپنے دونوں سائٹ بہت سارے تکیہ رکھے اپنی فش کے چھوٹے سباؤل ایکوئریم کو سائٹ ٹیبل پر رکھے ایک ہاتھ اس میں ڈالے سو رہی تھی ریان نے سب سے پہلے اس کا ہاتھ ایکوئریم سے باہر نکالا جسے وہ تھوڑا سا بھی ہلاتی تو وہ گر جاتا چھوٹی سے سنہری گولڈ فش اسے ہیدر نے لا کر دی تھی جو ہمیشہ سے ہی اس کے کمرے میں رہتی تھی اور ریپا اسے اتنی اٹیج نہیں تھی کہ اسے اپنے پاس رکھ کر سوٹی داجان کا گھٹا بڑھ کر آہستہ سے اس کا ہاتھ تکیہ سہٹ آگر اس کے گالچوں میں اس کا لمس محسوس کرتے ہی وہ پٹ سے آنکھیں کھولتی اٹھ پیٹھی تھی داجان داجان کا بچہ رات سوئی نہیں اس کے آنکھوں میں سوٹھی دیکھ کر اس کا چہرہ ہاتھوں میں لئے تشریف سے پوچھ رہا تھا نین نہیں آ رہی تھی آپ کا ہاتھ بھی نہیں تھا نا آنکھوں کو کھولتی وہ اب بھی نین میں ہی تھی اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کر گھٹی اس کے گھندے سے سارا ٹکا کر آنکھیں بھون گئی ماف کر دیں داجان کو میری جان میری بجھے سے میری بچے کو نین نہیں آئی اس کی آنکھوں کو چونتا وہ شرمندہ سے بولا تھا وہ جیدر ہاں جانتا تھا وہ اس کا ہاتھ تھام کر اس سے پاس ہوتی تھی تو پھر کل رات اس نے ہی بات کیسے نظر انداز کر دی نائی داجان پھر میں اس کے ساتھ سو گیا تھا اس سے جلدی سے باول ایکپیریم کے جانے مشارہ کیا اپنے داجان کو ان کا گھڑا شرمندہ کیسے کر سکتا تھا اس کے ساتھ نین دائی میرے بچے کو ریان نے مسکراتی ہوئے اس کی تقلیب میں دیکھا جہاں اب اس کی فش پانی میں ہلکورے لیتی اوپر نیچے ہو رہی تھی ہاں داجان اب میں ہیدر کو مسکر رہا ہوں انہوں نے کہا وہ نہیں آئیں گے اس لئے میں اسے اپنے پاس لے آیا ہیدر کی کل کی بات یاد کرتی وہ اداس ہی ہوتی ریان کو کل کی ساری باتیں بتا رہی تھی ریان نے گہری نظروں سے اس کے اداس جہرے کو دیکھا داجان میں ان کی بیوی بنا ہوں نا وہ اس لئے دروز آتے تھے جیسے حفظہ آپ کی بیوی بن کر آئی ہے پھر ہیدر کیوں نہیں آ رہے وہ پوری کوشش کر رہی تھی اپنی منتق ریان کو سمجھانے کی رہا اب بھی گہری نظروں سے اپنی بہن کے چہرے پر مختلف رنگ دیکھ رہا تھا وہ تو وہ بھی سمجھ گیا تھا جو وہ سمجھانے ہی پا رہی تھی اچھا چلیں جلدی سے فریش وکر نیچے آ جائیں ناشتے کے لیے فیزی کو بھی بتا دیں میرے گھٹے کو کیا کھانا ہے میں بھی فریش وکر آتا ہوں نیچے پیار سے اس کی آنکھوں کو چومتے وہ اس کی توجہ ناشتے کی جانب کروا کر باہر نکلا ذہن سوچا میں الجھا ہوا تھا مطلب ہیدر نے جو کہا تھا وہ کر رہا ہے ریبا کی بیچینی بھی اس سے ڈھکی چھپی نہیں تھی اب اس سے صحیح وقت پر ریبا سے بات کرنی تھی جو کہ یقینہ نے بہت مشکل کام تھا ریبا کے تو بھبان سے بھی بہت دور تھا بھائی میں بتا رہا ہوں اگر بھی آپ سنگل ہی رہے تو ہاری موٹی سے ٹکرا کر اپنی جان دے دوں گا رحم کرے اپنے معصوم چھوٹے بھائی پر جلدی سے آپ کو بھی کوئی لڑکی پٹا کر شادی کر لیں آپ کے بعد ہی تو میرا نمبر آئے گا بھرٹ کو مہارا سے ٹوستر سے نکالتا اپنی اصلی دھائیوں میں بھی مشکول تھا ہو گیا تمہارا اب جلدی جلدی ہاتھ چلاو آج لیٹ نہیں ہونا چاہیے جو میری چاند ستاروں جیسے دلہن آ جائے گی تو اپنے سر کے تاج کے ساتھ آپ بھی خدمت بھی کرے گی جو اس کو جگ میں ڈالتا ہوا اب بھی اپنی موقع پر ڈٹا ہوا تھا فرحان نے ایک بڑا حلوز کے جانب پھینکا جو سیدھا اس کے کمر میں لگا تھا یا اللہ جی میرے کھڑوز بھائی کی ملاقات کسی پرائیسی سنڈریلا سے کروا دے جو اپنا جھوتا بھائی کے پاس بھول جائے ڈرامائی انداز میں دعا کے انداز میں ہاتھ اٹھائے بلند آواز میں اپنی بیتو کی باتیں کر رہا تھا جب آلو سیدھا اس کے کمر میں لگا بھائیہ کیا کر رہے ہیں یار یہی وجہ ہے کہ اتنی اچھی شکل ہونے کے پاوجود کوئی لڑکی نہیں پٹی آپ سے آلو زور سے لگنے کی وجہ سے وہ بل بلا اٹھا تھا فرحان بھائیہ میں بھی داجان کے لئے کچھ بناوں گا سوری میں لیٹ ہو گیا بھی کے چہرے سے آستین سے رگڑتی اپنے چہرے کو وہ فرحان کے مقابلہ کھڑی ہوئی تھی وہ شاید ابھی فریش وہ کرائی تھی چہرے کو خوش کیے بغیر ہی وہ ان کے پاس آگئی تھی اٹھ گئی بھائی کی جان اس کو اسمائل دیتے فرحان نے اپنے قریب کیا عام دور پر وہ ان دونوں سے پہلے اٹھ جائے کرتی تھی اس ٹینڈ سے صاف تلیا اٹھا کر اس کا چہرہ خوش کیا وہ جانتا تھا یہ کام بھی روز ریان کرتا تھا جب ہی ریپا چہرہ خوش کیے بغیر ہی کچھن میں آگئی تھی ریان اس کے اٹھنے کے بعد باقاعدہ سے تھیار کرتا تھا یہ سلسلہ بچپن سے آج تک ویسا ہی تھا بھائی نے اپنے گھٹے کو بڑا ہونے ہی نہیں دیا تھا انگلیوں سے ریپا کے پہ پالوں کو سوارتا ہو باغور سے دیکھتا سوچ رہا تھا کیا بناوگی میری جانتا ہم ساری چیزیں ریڈی ہیں ہاں میں پچھارا صبح سے اٹھ کر بنا رہا ہوں فیضی کے زمان پر پھر کجلی ہوئی کچھ بھی بنا لوں گا آج داجان کے سپیشل مارننگ ہے نا میں بھی سپیشل بننا چاہتا ہوں دونوں ہاتھوں سے اس کی حاصل دین تھام کر والتجائی انداز میں کہہ رہی تھی فرحان نے بے ساختہ اس کے پھولے گالوں پر پیار کیا اس کا انداز بہت منفرد ہوتا تھا اس کو بھی خود سے پیار کر دینے پر مجبور کر دینے والا بیبا میری بہن داجان کے سپیشل مارننگ ہے اسے لئے تو تم کچھ نہیں بناو فیضی نے ہستے ہوئے کہا لیکن وہ فورا نہیں برا مان گئی تم اپنے کام پر دھیان دو بن گئی ساری چیزیں باقی کی چیزیں راستے میں کسی بیکری سے لیتے آنا اب جلدی جاؤ حریم کو لے کر آو ریان بھائی اور افزا کے نیچے آنے سے پہلے سب ریڈی چاہیے اس سے پہلے کہ وہ روتی ہے زیادہ خفا ہوتی فرحان نے فیضی کو گھرکا بھائیہ پلیز نہ میں چھے من کی بی بی آلیفنٹ کو لینے نہیں جاؤں گا شادی ریان بھائی کی ہوئی ہے سزا مجھے مل رہی ہے حریم کو لینے جانے کا سن کر وہ بدمزہ ہوا تھا فیضی جلدی اپنے شکل گھم کرو یہاں سے اور خبردار جو اس بچی کو راستے میں کچھ کہا تو ہاتھ میں پکڑی شوری اس کے جانب کرتے اس کے وارننگ دینے انداز میں کہا اچھا اچھا نا جا رہا ہوں آپ تو قتل کرنے کے در پہ آگئے ہیں دونوں ہاتھ کھڑے کرتا وہ دروازے کے جانے بڑھا آجاؤ تمہیں ایک چیز بنانا سکھاؤں اس کے جانے کے بعد بری ریبہ کے جانے متوجہ ہوا شیل کے سائٹ پر چھوٹی سی ٹیبل رکھ کر اسے چڑھایا ہائٹ کم ہونے کی وجہ سے اس کا ہاتھ کیپنٹ رو شیل تک بابش کو پہنچ باتا تھا بھائی آپ کہیں گے تو میں پٹا لوں گا آپ کے لئے لڑکی کاؤنٹر سے سر نکال کر فیضی نے جاتے جاتے کہا تھا بدتمیز وہ پڑھ بڑھاتا ہوا اور ریبہ کے جانے متوجہ ہوا کچھ ہی دیر میں وہ ارتزہ منشن کے دروازے پر کھڑا تھا دونوں کانوں میں ہینڈ فری لگانے کے بعد ہارن پر ہاتھ رکھ کر وہ رام سے پیٹ کیا تھا وہ قدو کی شکل والے تمہاری بڑھاتھ آ رہی ہے یہاں جو بینٹ باجے کے ساتھ دروازے پر کھڑے ہو گئے ہوں تھوڑے ہی دیر میں حریم تنفن کرتی آئی تھی گھڑی کے دروازے کھول کر جھٹکے سے اسے باہر نکالا اوہ بی بی ایلیفنٹ خبردار جو مجھے ہاتھ لگا تو جلدی سے اس کا ہاتھ اپنے کولن سے ہٹا کر وہ غیر محسوس انداز میں کچھ پیچھے ہٹا اپنی برات کا یہاں آنے کا سوچ کر ہی اس نے جھڑ جھڑی لی یہ ساری جیسے پیچھے رکھتے ہیں رافیا بیک سیٹ کا دروازہ کھول کر اس نے پیچھے کھڑی میٹ کو اشارہ کیا جو مختلف بیگ و شاپر میں کھانے پینے کا سامان دیئے کھڑی تھی یا اللہ دونٹ ٹیل می کہ تم اپنے گھر سے اپنے لئے اتنا پیٹرول لے کر جا رہی ہو اتنا کھانا گھر سے ہی لے کر جانا تھا مجھ محسوس کی جان کی وعضاب کی بم کہیں کی اتنا کچھ دیکھ کر فیضی کو اچھا خاصا جٹکہ لگا تھا گدے تمہیں ہان بھائی کے بھائی ہوئی نہیں سکتے زور کسی کچھے کے لپے سوٹھایا انہوں نے تمہیں یہ رسم ہوتی ہے گدے اپنے سر پر ہاتھ مارتی اس کی ناکس اکل کو کوستی گاڑی پر بیٹھ گی تھی ایک منٹ تم نے گدہ کس کو کہا وہ بھی تیزی سے ڈرائیون سیٹ پر آبیٹھا تھا اپنے پڑوسی کو کندے اچھکا کر کہتی وہ روخ کھڑکے کے جانب پر چکی تھی ہاں پھر ٹھیک ہے کیا تمہارا پڑوسی میں ہوں مجھے کہا تم نے اس کی بات پر گردن خلا کر گاڑی سٹارٹ کرنے کے بعد اسے سمجھا ہے کہ اس کا پڑوسی انسکت ہوئی ہے سمجھاتے ہی اس کا دل کیا اپنے ساتھ بیٹی شیمن کے ہاتھ ہی اس چھوٹی بچی کو اٹھا گر باہر پھینک دی پھر سارا کم ہی تو اٹھانے کا تھا وہ تولیے سے بالرگر تھا کمرے میں داخل ہوا تو نظر سامنے ہی کھڑی حفظہ پر پڑی جو ڈریسنگ میرر کے سامنے کھڑی زرد اور سلور رنگ کے اپتزاج کے لباس میں نم نم سا وجود لیا اس کے دل میں اتر رہی تھی وہ دیرے دیرے چلتا ہے اس کے بیچے ہاں کھڑا ہوا بیوٹی فل اس کے کندے پر تھوٹی تکاتے اس کے بالوں سے آتی شیمپو کے خشبو اپنے اندر اتارتے خمارا لود لہجے میں کہا تھا اس کے جھمکے پہنتے ہاتھ تھم سے گئے تھے وہ سانس رکے کھڑی تھی میری آنکھوں میں جو ایک حسین سا چہرہ ہے اس پر یہ گیسوں دراز کا پہرہ ہے اس کے بالوں کو ایک سائٹ پر ڈالتے سے مزید قریب کر چکا تھا اس کے ہاتھ سے چنکے لیتا اس میں کانوں کی زینت بنا چکا تھا کل شب رخ انور سے نکاب جو ہٹایا تمام رات چاند سے دیکھنے کو ٹھہرا اس کے رخ اپنے جانب کرتے ہیں تھوڑی سے اس کے چہرے کو اپر اٹھایا وہ لرستی پل کے مون گئی تھی کسپتہ ہمیں تیری جھولی میں ڈال دیا ہے چول آپ دیکھتے ہیں کیا سلوک دے رہا ہے مباری جڑا کنگن اس کی ہتیلی میں سے جاتا ہے اس کے ہاتھ اپنے لبوں سے لگا گیا حفظہ کے دھڑکن اس کی ہتیلیوں میں دھڑکنے لگی تھی نئے زندگی کی پہلے صبح مبارک اس کے کانوں کی لوکو چھوٹا وہ سرکوشی کسی انداز میں بولا تھا دل کا اسی مسکرہت حفظہ کے لبوں پر اگری تھی پسند آیا اس کے جانب جھکتے محبت سے پوچھا تھا بہت خوبصورت ہے شکریہ دھیمی آواز میں کہتی ہو اسے اپنے دل سے بہت قریب لگی تھی نیچے چلے بچے انتظار کر رہے ہیں ناشتے پر نم سبالوں کو اس کے دوبٹے کے اندر کرتے اس نے نسار ہوتی نظروں سے اسے دیکھا اس بات میں سر ہلاتی ہو اس کے سار میں پور سکون سی دروازے کی جانب بڑھی تھی سنو یہ ساری چیزیں لے کر اندر آ جانا ہاتھ مانا انداز میں کہتی اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرتی اس نے گاڑی کے دروازہ کھولا میں تمہارا نوکر نہیں ہوں سمجھی باقی چیزیں خود لے کر آو شاید اسی بہان ہے تمہارا بزن بھی کچھ کام ہو جائے ساری چیزیں لے کر آو خود تو ملکہ آلیاں ہو جائے سے وہ بھی اپنے نام کا ایک تھام موچڑا کر اس کے انداز میں بات دور آتا تمسکر سے اسے دیکھا یہی سمجھ دو ملکہ ہی ہوں میں ایک مہینے کی تک محمد دولت یہ سب کام بھی آیا کہ ہی ہوتا ہے موٹی ملکہ جاؤنا اندر لگ پتا جائے گا ایک وہینہ ایک ہی دن میں بھگا دے گا فیضی اپنے گھر سے اس بے بے آلی فرنڈ کو شیطانی مذکرہ ہٹ ہونٹوں کے لیے اس نے شان سے چلتے ہیں اس لوکل ملکہ کو دیکھایا آگے کا منظر سوچتے ہیں خوشی سے چھلتے ہیں چوکی دار کچھ چیزیں نکالنے کا کہہ کر آگے بڑھ گیا محمد بچاؤ فیضی بچاؤ مجھے اکلے ہی لمحے بری طرح چختی اٹھے پیر اس کے جانے پلٹی تھی اس کے پیشے چھپتے کامتے ہاتھوں سے اس کی شرٹ تھام کر سہمی نظروں سے زامنے دیکھا جہاں جرمن شیفر اپنی بڑی سے زبان نکالے نوکیلے دانتوں سمیتے سے گھورتا بھوک رہا تھا وہ کیا ہے ملکہ علیہ کامری آیا کہ نہیں سپائیوں کا ہوتا ہے اب موٹی ملکہ تم بچاؤ اپنے آپ کو خود ایک منان سے اس کے ہاتھوں سے شرٹ ازاد کرواتا وہ اس کراتا ہوں دروازے کی جانے بڑھا فیضی کے بچے تم نے مجھے پتے کی خراغ بننے کے لئے چھوڑ نہیں سکتی میں تمہارا خون پی جاؤں گی وہ جھڑ بھی والا گوش نہیں کھاتا اور پون تم میرا یوں میں پیتی رہتی ہو چوکی دار جو چیز رکھ کے آ رہا تھا اس نے کتے کو باندھا دو ریبا فرحان بھئیہ میں یہ بھی لے آیا ہوں وہ ٹیبل پر ساری چیزیں سجا رہا تھا جب ہاتھوں میں بڑا سپورٹ تھا میری بابی اس کے پیچھے آ کڑی ہوئی جسے اس نے بہت مشکل سے تھاما ہوا تھا آج کے ہر کام میں وہ بڑھ جڑ کرسہ لے رہی تھی آرام سے میری جان ہی پورا ہم ٹیپ پر نہیں رکھتے یہ دیکھو اس میں سپوریاں نکال چکا تھا اس سے جلدی سے اس کے حال سے وہ پورٹ تھاما میں بہت سارا کھاؤں گا آج داجان کی سپیشل مارننگ ہے نا داجان نے کہا تھا میں بھی ان کے لئے سپیشن ہوں زور زور سے سار ہلا کر کہتی وہ پورا زور لگا کر اس کے ہاتھ سے وہ تھام کر ٹیبل کے بیچ و بیچ رکھ چکی تھی فرحان سار تھام کر رہ گیا اس کے ساری سجاوٹ کا اس کی بہن نے ایک جھٹکے میں بیڑا گھر کر دیا تھا ریپا بیٹا یہاں ہم فورٹ رکھیں گے دیکھو بھابی کے گھر سے بھی ناشتہ آ گیا ہے یہ بھی سجانا ہے نا اچھا نہیں لگے گا اسے بیچے میں رکھ دیتے ہیں جب مسید زورت ہوگی ہم اور لے آئیں گے اس کے سجانے پر اس سے راضی ہوئی فرحان کی یہی خاصیت کی بڑی پاکس کی زدی ہونے کے باوجود بھی قائل کر لیتا تھا فیضی حریم کہا ہے فیضی کو قیلاتہ دیکھ سے تشریح ہوئی آ رہی ہے بھئی ہے جاکنگ کر رہی ہے حریم کی درس ہوتا اگنے کا منظر یاد کر کے سرشار سا ہوتا وہ چیئر کھینچ کر بیٹھ گیا شکل بھی گاڑ دوں گی گدھے قدو ابھی وہ بات کر ہی رہے تھے دھاڑ کی آواز کے ساتھ دروازہ کھلنے کے ساتھ ہی آت پر موجود برس وہ پوری طاقت سے فیضی کو مارج پی تھی فرحان نے حیرت اور پریشانی سے اس کی جانب دیکھا ہوا کیا ہے کوئی بتائے گا مجھے فرحان کے پوچھنا سے پہلے ہی وہ شیر کی مانت فیضی پر جبتی ہائے بھئیہ بجائے مجھے بی بی ایلیفنٹ موٹی کہیں گے چھوڑ مجھے کالیا کے ماں چھوڑ دے مجھے فیضی مسلسل بی بی ایلیفنٹ کے گرف سے ازاد کھوانے کی کوشش کر رہا تھا وہ جو اپنی پوری طاقت سے اس کے بسر کے بالوں کو الگ کرنے کے در پہ تھی کالیا کون کالیا اس کی بات پر حریب نے رکھ کر پوچھا تمہاری شکل کالی بیانگن جازی ہو جائے وہ جو ایک ہاتھ سے اس کے بال کھہچ رہی تھی اس کے تفصیل سننے کے بعد دونوں ہاتھوں سے اس کے بال کھہچ ڈالیں ارے ارے حریم کیا کر رہی ہو بچے کیا کیا ہے اس نے فرحان نے جلدی سے فیضی کو اس کی گرف سے ازاد کروایا تھیکیو بھئیہ ورنہ میں نے آج تو اپنے بالوں پر فاتح پڑھ لیا تھا میرے معصوم بال ہاں ہوتا ہوا ہاتھ سے اپنے بالوں کے سلامت ہونے کی تجدیع کرتا وہ بھی نا دیر کیا فرحان کے پیچھے ہوا تھا حریم دھانت بھی اس کا رہ گئی تم نے کیا کیا تھا اس بیبی الیفنٹ کا بھلائی کر رہا تھا بھئیہ اس کی جوگن کروا دی میں نے تو اس نے اپنی پوری زندگی کرنے کی زہمت نہیں کرنی تھی فرحان کی بات پر وہ معصومیر سے بولا کل روتی ہوئی حریم کو دیکھ کر اسے جتنا افسوس ہوا تھا اسے کہیں زیادہ آج اپنے معصوم بالوں کا حشر دیکھ کر روزہ آ رہا تھا بھئیہ اس نے کاری میں بھی مصرح تھی بکواس کی یہاں کھرپٹا وہ منحوس کتا میرے پیچھے لگا دیا حریم نے دان پیس کر اسے دیکھا جیسے داندوں میں اسے چبا رہی ہو تم کیوں ہس رہی ہو تمہارے بھائی کے بال اکھار دیا اس موٹی عورت نے ہسر اس کر لوٹ پٹ ہوتی ریپا کو دیکھ کر اسے حصہ مزید پس آیا میں تمہارے بال دیکھ کر ہس رہا ہوں تم بلکل میسٹر بین لگ رہے ہیں وہ میرا فیورٹ وہ بھی تمہاری طرح کیوٹ لگتا ہے کھلکلا کر ہستی ہوئی وہ اس کے قریب آئی وہ چک کر اس کے کھڑے ہوئے بالوں کو نرم ہاتھوں سے سوارا کیا ہو رہا ہے حفظہ کا ہاتھ تھا میرے ریان نے سوالی نظروں سے اس طب کی جانے دیکھا کچھ نہیں داجان ٹام این جری کا لائف شو دیکھ رہا ہوں وہ کھلکلاتی ہوئی ریان کے سینے سے لگی چھوڑے انہیں ان کا ہمیشہ کا ہے آپ تو آئیں ناشتے پر ویلکم ٹو آور ہوم حفظہ بھابی ریان کو بیٹھنے کا اشارہ کر کے وہ ایک عدا سے حفظہ کے آگے جھکا تھا لفظ بھابی پر وہ سور خواتی ریان کے پیچھے چھوپی شرمیلی سے دیویں مسکرہ لبوں پر اپری ریان نے شوخی سے اس کی جانے دیکھا ویلکم بھابی اپنے دو دو ہاتھوں سے مختلف پھولوں کا بہت خوبصورہ سا گلدستہ اس کے جانے بڑھواتی وہ گھٹوں کے بل اس کے آگے بیٹھی تھی تینکیو میری جان اس کے انداز پر حفظہ نے بھی اس کے مقابل بیٹھ کر اس سے گلے لگایا تھا ریان نے محبت سے اسے دیکھا اس کا گھٹا کسی کو بھی خود سے محبت کرنے پر مجبور کر سکتا تھا وہ سارے پھول ان کے اپنے ہی گارڈن کے تھے گارڈنی کا شوک ریپا اور ریان کا ہی تھا ان کے شوک ہی کی بدولت ان کا گارڈن ایک بہت خوبصورت باگ کی شکل اختیار کر گیا تھا گوڈ مارننگ داجان ریان کی قلدستہ ریان کی جانی بڑھاتی اس کے گلے میں باہریں ڈالے اس نے مقصوص انداز میں کہہ رہی تھی داجان کا کٹا یہ میرے لیے ہے گلاب ہاتھ میں دھامے محبت سے اس کے گالوں پر اپنے گال رکھے داجان اس کے شیف کی جوپر اپنے گالوں پر محسوس کرتی وہ کھل کلائی تھی ہیدر نہیں آیا سب کے بیچ ہیدر کو نہیں پا کر ریان کو واقعی جھٹکا لگا اس کے گوبان میں بھی نہیں تھا ہو کہ واقعی نہیں آئے گا اس نے جو آپ سے کہا ہے وہ کر رہا ہے فرحان نے سنجید کی سے کہا کل اس کے کال کرنے پر ہیدر نے اسے معذرہ کر لی تھی ایسا کیسا کر سکتا ہے وہ غریبہ کے گردے سار باندھ کر جیب سے پھون نکالا رنگ جا رہی تھی کچھ ہی دیر میں اس کی بھاری آواز اُبھری تو آیا کیوں نہیں ہیدر یار اتنا خفا ہے اپنے یار سے وہ کرب سے بولا اپنی زندگی کتنے اہم موقع پر اس کے غیر موجود کی بہت کھل رہی تھی اسے میں ناشتہ کر چکا ہوں آفیس میں ہو اس وقت آج تو گھر رہ آ جانے کے ضرورت نہیں میں دیکھ لوں گا یہاں سب اس کی بات کا سنجید کی سے جواب دیتے اس سے ایک ہی جملے میں ہوتی نظروں سے فون کے جانب دیکھا اسی لمحے فرحان کی نظر بھی اس پر پڑی تھی اس نے گہری نظروں سے اپنی بہن کی بے جینی دیکھی حیدر تُو میری اس نے مزید کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ کال ڈسکنیکٹ کر چکا تھا خیر ہے بھائی مان جائے گا وہ بسے میں ہے ابھی اس سے تسلیح دیتے ہیں اس نے باقیوں کو ناشتہ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا ریان نے سرد سیاہ بری اور ریبا کی جانب دیکھا جو دونوں ہاتھوں کو اس کے گرد پھیلائے اس کا سینے میں موہ چھپائے کھڑی تھی میرا بچہ آجائیں شیئر کھینچ کر اسے بٹھایا خود بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا حفظہ نے ایک نظر ان پر ڈالی اور خود بھی دوسرے سائٹ پر بیٹھنا چاہا اس سے پہلے ریان نے اس کا ہاتھ تھام چکا تھا آنکھوں کے اشارے سے اپنی دوسرے سائٹ بیٹھنے پر کہا تھا خاموشی سے آ بیٹھی تھی اب سے آپ کی یہی جگہ ہے ریبا کے موہ پوری کا ایک ٹپڑا ڈال کر حفظہ نے حفظہ کی پلیٹ میں چیزیں نکالی ریان بس کریں اسے مسلسے پلیٹ میں مختلف چیزیں ڈالتے دے اس نے اسے روکنا چاہا ٹھیک طرح ہن کھائیں انداز میں گہری سنجید کیلئے اس نے خفیف انداز میں کہا حفظہ نے سہیم کر اسے دیکھا وہ ساتھی وقت پر وقت پر سری باگنوں میں نمالے ڈال رہا تھا آپ لوگ ہمیشہ اتنا ہی کھاتے ہیں فیضی کو ساتھی پوری اتپنال سے اٹھاتے دیکھ کر حفظہ نے ڈرتے ڈرتے ریحان کے جانب دیکھا تھا اس کی بنائی ہوئی پلیٹ ابھی تک وہ آدھی بھی نہیں کر پائی تھی حریم سمیت ہاں سب بھی کی خوراک ٹھیک ٹھاک تھی اس کے بعد پر ان سب کا مشترکہ کہکہ گونجا تھا ہاں حفظہ ہم اتنا ہی کھاتے ہیں فرحان نے مسکرہت دبائی بھابی ہم سب ٹارزن کی اولاد ہیں ایک دن میں ہم چھبیس روٹیاں کھا لیتے ہیں فیضی نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا چھبیس وہ جو پانی پی رہی تھی بری طرح کھاستی حرانی سے ان سب کو دیکھنے لگی وہ سب کہیں سے بھی نہیں لگتے تھے کہ اتنا کھاتے ہیں اور ہم سے ایسی بھی کوئی بات نہیں تھی اس کے کمر چلاتے ریان نے سجید کی سجی سے دیکھا ناشت کے بعد وہ خاموشے سے لان میں آگئی تھی موسم سردھونے کی وجہ سے دھوپ بھلی لگ رہی تھی لیپ میں حیدر کی جان حیدر آپ کو گھرنے نہیں دے گا نرم گھاس پر پیر رکھتے ہی اس کی گھمبی رواز اس کے کانوں میں گونجی وہ دیرے دیرے چلتی جھولے پر آ بیٹھی ان بالوں کو تھوڑا سا بڑھا کر لیں بیوی ایک اور سرکوشی نے کانوں میں رس گھولا اس نے ہاتھ پڑھا کر اپنے بالوں کو چھویا بڑھا لوں گا اس نے خود سے ہی سرکوشی کی تھی وہاں سے گزرتے ریان کی نظر اس پر پڑی تو سرد سے اس کے جانے بایا تھا اس نے گہری نظروں سے اسے دیکھا حیدر کو مس کر رہا ہے میرا گڑھا اس کے نزدیک آر کر اس کے بال پر اپنے لب رکھے تھے اپنے گڑے کی شکل سے ہی پہچان سکتا تھا اس کے پوچھنے پر اس نے زور زور سے اس بات میں سر ہیلایا تھوڑا سا اس کے سینے میں موچ پائے روندے لہجے میں وہ کہہ رہی تھی ریان نے سختی سے سے خود میں بینچا وہ کہتی یا نہیں کہتی وہ سمجھ رہا تھا کہ معاملہ تھوڑا تھڑا نہیں تھا آگ دونوں جانب برابر لگی تھی پریشان نہیں ہونا آئے گا وہ شام کے صاحب پر پہلا رہے تھے کافی کا مکتہ میں اپنے اپارٹمنٹ کی بیلکنی پر میں کھڑا تھا سر دھوا اس کے وجود سے ڈکراتی اس کے اندر کے وبال وہ کب کر رہی تھی سامنے ہی اس ٹینڈ پر کینوس سیٹ کیا ہوا تھا وقفے کو کیسے کچھ سوچتے وہ کینوس پر رنگ بکھیر رہا تھا میں بہت خفا ہوا ہوں اس کے خفا خفا سے صورت نظروں کے سامنے گھومی کل سے اس نے اپنی بیوی کو نہیں دیکھا تھا اندر ایک وبال اٹھ رہا تھا جو کسے صورت کم نہیں رہا تھا آپ سے پھر تھوڑا تھوڑا پیار کرتا ہوں معصومیت بھرا اس کا انداز وہ پہلو بدل کر رہ گیا کبھی بھی نہیں اتاروں گا بریسل ایک کلائمر سجائے آنکھوں میں ستارے لیے وہ خوبصورت منظر اس نے کرمس پر خوبصورتی سے رنگ بھی کھیڑے درد ہوا ہے اپنے چہرے پر اس کی نرم املیو کلمس سے اب بھی محسوس ہو رہا تھا بیوی اب تو آپ جان لے لیں گی وہ مسکرہ اٹھا تھا ریبہ مرتضی اس کا نشہ بن چکی تھی وہ نشہ جو جیتے جاگتے وجود کو ختم کر دیتا ہے ایک دن کس کی دوری اس کی سانسیں تھم رہی تھی کافی کا آخری سپ لیتے اس نے پینٹنگ پر نظر ڈالی جو مکمل ہو چکی تھی پینٹنگ میں دو مناظر دکھائے گئے تھے ایک جانب ایک پاک کا منظر تھا جس کے مرکز پر لگے جھولے وہ پھولے گالو والی گڑیا رخمورے بیٹھی تھی سورج کی سنہی روشنی میں اس کے گال دمک رہے تھے اس کے سامنے ہی گھٹنوں کے بال ایک شخص کو بیٹھا دکھایا گیا تھا حیران کن چیز وہ خون تھا جو اس شخص کے وجود سے نکلتا دوسری جانب بنجے زمین میں لگے گھرے بھرے پودے میں جا رہا تھا دور سے دیکھنے پر وہ شخص اس نے لڑکی کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کرتا نظر آ رہا تھا اس نے گھری سیانس لیا آپ حیدر افل کی دھڑکن ہے ریبہ آپ کی یہ دوری میں یہ دل دھڑک نہ بھول جائے گا فون پر آتی کال نے اس کا ارتکاز دوڑا تھا فرحان کی کال تھی ہاں فرحان بول تو نے کیا لگا رکھا ہے حیدر مخصطی چاہتا ہے نا تاریخ لے لیا انکل آنٹی کے ساتھ آ کر اپنی بیوی کو خود منانا اور یوں تو نہیں کر صبح سے گھر کا مہور عجیب وہاں پڑا ہے بھائی الگ اپسٹ ہیں ریبہ الگ خاموسی ہو گئی ہے فرحان کی بات پر اس نے پشانی بستی میری بیوی کیسی ہے فرحان اس کے لہجے میں تکندر آئی تھی ٹھیک ہے وہ صبح سے اپنی فش کو دیکھ رہی ہے آج بہت خیال رکھ رہی ہے دو دفعہ پانی چینج کر چکی ہے بار بار کھانے کا پوچھ رہی ہے رات سوئی بھی اس کے ساتھ ہی تھی فرحان نے تفصیلیں جواب دیا اس کے لبوں پر دل کش مسکرہٹ پھیلی تو ریبہ سے یوں دور نہیں ہوئے در وہ بہت معصوم سی ہے اپنی فیلنگز خود نہیں سمجھ پاتی اظہار تک تو بعد میں پہنچے گئے تجھے اپنی علیہے اس کے فیلنگز خود ریالیائز کرنی ہوں گے فرحان نے سے سمجھاتے ہوئے کہا ان سے قریب ہونے کے لئے تو کر رہا ہوں وہ گہری سانس بھر کر رہ گیا